ہم بات کر رہے ہیں بھرت ناٹیم کی پشو اکھیات کلاکار پرتبہ پرحلاج جی سے کل ہم نے ان کے مرتکے سفر کے شروعاتی حصے میں بات چیت کی آج ان کے کچھ پروڈکشنز پر بات کریں گے ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور پہلا پروڈکشن جو مجھے لگتا ہے جس پر بہت زیادہ بات ہوئی اور اب بھی لوگ اس کی چرچہ کرتے ہیں جو لگ بھگ 20 سال سے زیادہ ہو گئے اس کو اور اس پروڈکشن کی کہانی کیا تھی اس کو آپ نے کیسے کنسیو کیا اور میں نے تو سنایا کہ اس کے لئے آپ نے 18 رامائر بھی پڑی تو میں سیدھا کی بات کر رہا ہوں وستار سے بتائیے اس پروڈکشن کے بارے میں اس میں دو بات ہیں ایک ہے کہ آرٹس کو انٹیوٹیب لی سوایم لگنا چاہئے کہ اس تھیم کا یا جو بھی سبجیکٹ ہے اس کا کریوگرفی کرے میں کیوں بول رہی ہوں یہ کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے ایسے کیوں نہیں کرتے ایسے کیوں نہیں کرتے ایسے کیوں نہیں کرتے اگر کوئی اور ہمیں بولیں گے کہ یہ آئیڈیا کرو یہ کرو ہم پرفورمنس دیں گے آپ کو اس کی اوپر آپ کرو تو پورا دیاں نہیں ہوتا اس میں کیونکہ آرٹس کو انٹیوٹیب لی آنا چاہئے ایک خریئیٹیو ایکسپریشن جو ہے it has to come from inside from within the artist جب وہ ہوتا ہے اس میں بہت فرق پڑتا ہے جب آپ سٹیج میں دیکھو گے اس کا بہت فرق ہو گا کیونکہ لگے گا کہ یہ تو یہ ہے ان کی من ہے ان کی سوچ ہے ان کی وچار ہے ایک تو آئیڈیا ایسے آنا چاہئے سوائم اندر سے دوسرا اگر اس آئیڈیا کو آپ کریو گراف کرنا ہے کیسے کرو گے آپ آپ دانسر ہو تو صرف آپ پینٹر نہیں ہو کیا آپ کانورس لے کے پینٹ کرو گے یا میوسیشن نہیں ہو کیا آپ جو بھی پاپلر سوانگ سے اس کو گانا شروع کرے تو what I do is I make a script جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا کو ڈیویلپ کرنا ہے ڈیویلپ کر کے میں پہلے سکرپ بناتی ہیں سکرپ بنانے کے بااد میں بہت سارے ٹیکسٹ جو ہے ٹیکسٹ اور سب ٹیکسٹ جو ہے اس کو پٹی ہے پٹ کے دیکھک جو لکھتے ہیں یا پویٹس جو لکھتے ہیں ان کا آئیڈیا کیا ہے کیوں لکھ رہے ہیں اس کاریکٹرائیزیشن میں ان کا کاریکٹرائیزیشن ایسے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک تو بہت ہی سٹریٹ فوروڈ سٹوری ہے رام سیتا تنگ got married فورس گئے رامان آگیا نورمال سٹریٹ فوروڈ سٹوری کچھ 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 رام آین بولکے یا جو بھی بولکے کچھ کچھ مگر بہت سٹریٹ فوروڈ سٹوری کچھ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں رام آین کا اپیسوڈ آپ کیوں نہیں کرتے مہاباد بہت سارا مہاباد کا اپیسوڈ میں نے کر چکی ہو بہت سارا رام آین کی اپیسوڈ بھی میں کر چکی ہے مگر میں کاریکٹرائیز کو لیتی ہے یسے آپ نے کہا سیتا سیتا کی بارے میں اس وقت جس وقت میں نے کیا یہ بہت لوگ سوچتے تھے کہ وہ بہت دوسائل ہے بہت کمسور ہے اور اس کی جو تمد تمدنس اس کی جو دوسائل ہے اور جیسے کچھ لوگ بولتے تے کہ وہ you know she's the ideal woman so وہ ideal woman always has to be behind her husband an ideal woman has to listen to her husband and to her in-laws and to her anything that she should never have an opinion that she should never have a counter opinion i mean one is to have an opinion the other is to have a counter opinion so Sita is the ideal woman Sita that is the you know according to me the creation of the patriarchal mind واپسی جواب نہیں دینا چاہیے اس کا اپنا من نہیں ہونا چاہیے اس کا اپنا وچار نہیں ہونا چاہیے اس کا اپنا ideas نہیں ہونا چاہیے docile, timid, dignified اتمنائقہ اتمنائقہ کبھی بولتی نہیں ہے سر جھکا کے نمشکار کر کے بول اس زمانے میں اگر آپ ایسے بولیں گے کبھی بھی آپ کا وچار سنیں گے کیونکہ کبھی بھی زمانے میں کبھی بھی یگ میں ہمیں تو ہم دوار پریوک کی بات بول رہے ہیں جب رام رامائن کی بات بولتے ہو سیتا وہ تو سوائمبو تھی سوائمبو رام سوائمبو نہیں تھا سیتا تھی وہ اپنے آپ جنم کیا you know mother earth کی گوز سے وہ بھی کسی اور کے نہیں اپنے آپ جنم لی سو کیسے ڈوسائل ہو سکتی ہے بتائیے جس کا جس کو you know جنم سے اپنے آپ جنم لینا ہے اور مرتیو آپ وہ چوز کر سکتی ہے اپنی مرتیو اگر آپ خود چوز کر سکتے ہو کہ آپ کو بیچ کی زندگی میں you know در کیسے ہوگا ڈر کی بات ہی نہیں ہے تو کی جب چاہے کی میں بول سکتی ہو میری ماں کو واپس لے لو گود میں پرتوی میری ماں ایسے ویسے ماں نہیں ہے پرتوی ہے مجھے لے لے گی وہی ماں نے مجھے لے کے آئی یہاں پر تو مجھے کس بات کی در ہے اس لئے میں نے سارے کچھ پڑا اور اس میں you know I found out that Sita Sita was not scared of anything وہ ویدو باتی بھی تھی تشتے جنم میں اور وہ ویدو باتی کی you know روپ میں اور ویدو باتار میں اس وقت بھی روان آیا تھا چیدنے کے لئے کوشش کرنے کے لئے منانے کے لئے جیسے آپ بولو گے تو اس وقت بھی انہوں نے منہ کیا تھا اپنے آپ کو بچایا تھا راوان سے وہ رام کو بولتی ہے تین چار بار اس کی نباد جیت بہت مجھے you know awaken کیا جیسے ہم بولتے ہیں like suddenly struck me جس وقت you know دشرت آکے رام کو بولتا ہے کہ ایسے ایسے ہیں تمہیں جانا پڑے گا اور رام آکے لکشمن کو بولتا ہے کہ مجھے جانا ہے لکشمن بھی تیار ہو گیا جانے کا سیتا کو بولتا ہے ہاں آپ ادھر ہی رہو بہت ہیں ہمارے تھے حق ہے مجھے لگو جب یا جنب ادھر ہن میں جانے گھر کے لئے سیتا جانے کا مجھے رہن بہرد ہے بہرد وہ ہے اس ٹکسٹ میں کی سیتا ایسے جواب دیتی ہے رام کو رام کو لگتا ہے سرنی کیا کرنا ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی ٹھیک ہے سیتا becomes the kinetic energy in Ramayana see because in any story in any you know you have to have some movement dynamism ہونا چاہیے movement ہونا چاہیے اور ادھر movement دیتی ہے سیتا اور رام لکشمن جاتے چودہ سال وہاں پر کرتم کر کے واپس آئے آکے he becomes the king اس کا achievement کیا ہے جب سیتا جاتی ہے ان کے ساتھ اس وقت یہ سب ماریچ کا سٹوری راوان آنا شورپنکا آنا اور راوانی جتایو کواد کر کے سیتا کو اٹھا کے لکھے گیا تو کائی نیٹک موومنٹ جو ہے راوانی میں اس کا سیتا سیتا کی کیریکٹر اور سیتا ماتا جو آپ بولتے ہو انہوں نے پروائید کرتی سیتا کیا ہے تو ہم فاس فوروڈ کریں گے لنکا آتا ہے رام اور یودھ ہوتا ہے واپس لے کے آتا اسی تا کو اب پٹا بھی شے کا بھی ہو جاتا ہے آیوڈیا میں اس کے بعد آپ جانتے ہو سیتا کیا اس وقت کوئی کسی نے اس کے بارے میں لوز ٹاک کیا اور رام کیا کرتا ہے پھر سے مریاد پرشا رام کیا کرتا ہے اس کو لگتا نہیں کہ سیتا نے اتنا کچھ سے چکی ہے اور ابھی تو وہ پریگنٹ ہے میری بچوں کا ماں بننے والی ہیں ایک آدمی کو وہ لگنا چاہیے رام جی لکشمن کو بلا کے بولتا ہے کہ آپ سیتا کو جا کے والمی کی آشرم لے کے جاؤ اور سیتا کو کچھ من بتانا سیتا کو بولو کہ والمی کی آشرباد لینا ہے آشرباد لے کے تم واپس اس کو لے کے آو گے جب جاؤ گے وہاں پر تب بتاؤ کہ آپ کو یہی پہ رہنا پڑے گا پہلے بھی نہیں بتاتا کہ تمہیں جانا ہے گھر سے نکال رہا ہوں میں نہیں بساتا تو لکشمن کو بہت بلا لگتا ہے وہ بولتا ہے رام کم کرو مات ایسے لگتا ہے کچھ لوگ بولیں گے تو اگمی پرکشا بھی کر چکی ہے ایسے نہیں کہ سیتا ما ایسی آگے سب کچھ کرنے کے باعت تم اگر ایسے بولو گے تو کیسے ہوگا تو پھر مگر رام نے کرنے کیا ایک بھی مجھے 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 ایسا نہیں سننا ہے لکشمن تکس ویدیو رائنسی روی روی ویدیو میں رام آتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے ان کا یغنہ اور اس خورس کو جب رام ان لوگوں کو دیکھتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ پورا رام آین بولتے ہیں میری ماں سیتا ہے تو تب رام سیتا کو کہتے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے بچوں کی ساتھ اس وقت بھی کم رام آین میں اور سیتا آین میں ایک اپیسوڈ ہے جہاں وہ بولتی ہے رام تم سوچتے ہو کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا بچے کئی اور راشتر میں پیدا کرنے کے لئے اور میں نے پیدا کر دیا اب تمہیں کوئی تمہاری باد تمہاری ایرز چاہیے تو دونوں لڑکے ہیں تو ان کو لے کے جانے کے لئے آپ آئے ہو لے کے جاؤ ان کو ضرور لے کے جاؤ ان کو بھی آپ راجہ بنا دو مجھے کیوں لے کے جانا ہے تمہیں پھر سے کوئی کچھ بولیں گے اور پھر سے تم مجھے میرا حالات ایسی کرو گے مجھے کیوں لے کے جانا ہے تو رام کہتا ہے نہیں نہیں گلت ہو گیا چیز اس نے ایک بار اگر ایسے بہت بڑا گلتی ہو گیا نا پھر سے ایک عورت کو واپس نہیں آنا چاہیے وہاں پر چاہے وہ رانی بن جائے یا جو بھی بن جائے وہ بولتی ہے تم جانتے ہوں میں کون ہوں میں سیتا ہوں میں سوائمبو ہوں میں اپنی زندگی چوز کر سکتی ہوں مجھے تم لگتا تمہیں لگا کہ مجھے راوان سے ڈر تھا میں پچھلے جنم میں ویدواتی بن کے راوان کو بہت بار میں نے اس کو ہرایا ہے اس جنم میں بھی ہمیں آ سکتی تھی ایسے کوئی تھا مگر تمہاری آواتار کی پورنتا کے لیے میں وہاں پر انتظار کر گئی تھی تمہیں آکے راوان کو ہرانے کے لیے میں تو ایسے ہی کر سکتی تھی مگر میں نے سوچا کہ اگر آپ نہیں آوگے اور یہ یود نہیں ہوگا تو آپ کا اکمپلشمنٹ کیا ہے لوگ آپ کو کیوں پوجہ کریں گے آپ کی آواتار کی مطلب کیا ہے رامہ آواتار کی مطلب کیا ہے سو آپ کی آواتار کی پورنتا کے لیے میں آپ کی انتظار کر لیتا ہوں بہت بڑی بات ہے ہم 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 ہے وہ بول کے وہ آپ نے ماں کو بھومی دے وی ایک شلوک ہے بھومی دے وی مجھے آپ نے گودھ میں لے لو ویسے ہی ارثکویک جیسا ہوتا ہے وہ تو لکھا ہے وہ پویٹ اور بھومی جگہ دیتی ہے اور سیتا آئیسے ہی سب لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو کچھ نہیں ہوا نا سیتا گئی اندر اپنی ماں کی گودھ تو وہ ہے مجھے بہت مو ہوا اتنی سٹرونگ آورت اتنا سٹرونگ آورت اتنا سٹرنگ ہونا چاہیے کتنا سٹرنگ ہونا چاہیے رام میں نہیں تھا وہ سٹرنگ جو سیتا میں تو اس کو آپ کو آرڈینس کو بتانے کے لئے میں نے کیا ہوں شاستری سنگیت کے بارے میں جاگروپتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ پرسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے موسیقی